اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیا حال چال ہے سب ٹھیک ٹاک ہے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹاک ہیں اور ابھی میں آئی تھی ادھر شاپنگ کرنے مجھے کچھ گفٹ فقرہ لینے تھے کیونکہ اکٹوبر نومبر کے مہینے میں ہماری فیملی کے جتنے بچے کے جو فائے کے کلاس فیلو ہیں ان کی بھی کافی برڈرز وغیرہ تھے تو میں نے کہا جاکنے ایک ہی دفعہ کٹھے گفٹ لے آتی ہوں تو ابھی ادھر ہی آئی تھی اور یہ دیکھیں سمر کے کتن اندھی پیارے ککلرز آئے ہوئے ہیں اور ہوچہ تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ دوسرے کنٹریز میں سردیاں آرہی ہیں سردیاں ہی ہوئی ہیں اور ادھر اچھے ہوجارے پیارے کلرز بلیک سے تھوڑا ہٹکے کیونکہ در سردیاں ہیا ہیا ہائی ہے работ 하رہ tak کم کیونکہ ادھر Transit Baekji تاکہ ہدارہ ضدیاں وغیرہ CORP ہٹ کے کلرز آئے ہوں میں ہیں تو کافی اچھے لگ رہے تھے اور اب بھی میں نے لینا تھا ٹرائپورڈ وہ میں لینے آئی تھی تو مجھے ضرورت تھی رنگ لائٹ کی اور ادھر بھی کافی کچھ آف پہ لگے ہوئے تھے تو میں نے یہ والا لیا ہے یہ بھی ٹویلوڈالر کا ہے مجھے لگتا ہے میں دوسرا لوں یہاں جی یہ والا ٹویون ٹویڈی ڈالر کا تھا ای تھنگ سو یا ففٹین ڈالر کا تھا اس طرح تو اب سکین کرتی ہوں پہ پتہ چلتا ہے تو میں اس بچوں والے سیکشن پہ آگئی تھی آپ لوگ بھی ساتھ سے دیکھئے یہ ادھر کے امارات ایک سٹور کا نام ہے اور ادھر کافی چیپ چیزیں مل جاتی ہیں کپڑے وغیرہ کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی تو لیکن یہ کہ اگر اوورال ہر طرح کی چیز ادھر سے مل جاتی ہے بچوں کے ٹوائے سے لے کے گھر کی ڈیکوریشن کے لیے جو بھی آپ نے لینا ہو ادھر سے پورے سٹور سے مل جاتا ہے اور ریزنیبل پرائز پر مل جاتی ہیں یہ ساری گرلز کے لیے بنائی ہوئی ہیں پنگ کلر میں بکس وغیرہ کلرز وغیرہ ہر طرح کی چیز اور کافی چیپ ایک ایک ڈالر کی دو دو تین تین ڈالر کی ہیں تو مجھے وہی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا لوں یہ کلرز سارا کلرز کا سیکشن ہے پینٹ جو کرنا ہو کسی نے تو ادھر الادہ الادہ سیکشن بنائے ہوئے الادہ الادہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ فائنڈ کرنا تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے اور یہ بوائز کا سارا سیکشن ہے ادھر کارز وغیرہ ہیں تو ابھی میں تھوڑا گھوم پھر رہی تھی کہ کوئی چیز جو میں لوں تو ابھی میں ڈیسائیڈ کر رہی تھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ لے ڈیسائیڈ کرنا گفٹ لینا لیکن یہ کہ میں ایزی لی کر لیتی ہوں بچوں کے سکول چھوڑا ہوا تھا تو آئیزہ میرے ہسپن کے پاس تھی تو میں اکیلی تھی تو اس لئے میرا مجھے نہ اتنا مشکل نہیں لگ رہا تھا کہ لے شاپنگ کرنا سب سے بیسٹ ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنا بہت اور ٹائز والی سائٹ پہ آ جاؤ بچوں کے ساتھ تو بچے تو کچھ لینے ہی نہیں دیتے ان کو ایک چھوڑو یہ ٹائی نہیں لینا دوسرا لینا ہے پیسیز دے طرح گھنڈہ دو تو ایسے گزر جاتے ہے تو اس لئے پھر چھوڑ کے آئی تھی کہ میں آج سارے جو بھی میرے جیٹ وغیرہ کے بچے ہیں کچھ اور کچھ زینف آئی کی کلاس کے بچوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا برڈے پارٹی کے لئے تو ان کے لئے میں نے گفٹ لینا تھا ایک وہ جو میری ایک فرینڈ ہے انہوں نے گھر لیا ہے اپنا اللہ ان کے ان کے لئے مبارک کرے ان کا گھر تو ادھر جانا تھا ایک ہی دن میں ہم نے کافی جگہ پہ جانا تھا تو اس لئے پھر میں نے گفٹ فغیرہ بھی لینا تھا لینے تھے اور کافی مزہ ہمیں آیا میں نے ریکارڈ کی یہ ساری ویڈیو میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی کھانے وغیرہ انہوں نے کافی اچھے اچھے بنائے اور ابھی دیکھیں یہ جوتوں والی ساری سمر کی کلیکشن آئی ہوئی اور بہت پیارے پیارے جوتے ہیں اور یہ بھی مطلب وہی نا اس میں مطلب اتنے کوئی سٹرونگ چیزیں نہیں ہوتی مطلب جوتے وغیرہ کپڑے وغیرہ اتنے کوالیٹی وائز پورے پورے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ یوز ہو جاتے ہیں ہر طرح کی چیز ہوتی ہے تو مطلب تھوڑی در کے لیے یوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو لیکن اگر اپنے کوالیٹی کی چیز لینے تو ہو زائر برینڈیڈ شاپس کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ابھی یہ دیکھیں کرسمس کی کافی انہوں نے تیاریاں شروع کی ہوئی ہیں کافی ڈاکوریشن ہر سائٹ پہ اور ویسے اب سیلے وغیرہ بھی کافی آف لگنی ہے فورٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ ابھی سٹارٹ کر دی ہوئی ہے کچھ شاپس والوں نے لگا دی ہوئی ہے کچھ ابھی لگائیں گے کرسمس کے قریبی تو کافی ادھر شاپنگ کرتے ہوئے مطلب کرسمس پہ کافی ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کافی مطلب ہمارے تو عید وغیرہ جب ہوتی ہے تو مہنگی کر دیتے ہیں چیزیں لے گی نہیں در ایسے نہیں ادھر جب عید وغیرہ ہوتی ہے تو کافی آف لگاتے ہیں شاید اب کرتے ہو برینڈز وغیرہ پہ پاکستان بھی لیکن یہ ہے کہ ادھر جیسے ہماری عید بھی ہوتی ہے تو پھر بھی چیزیں سستی کر دیتے ہیں کھانے پینے کی بھی آف لگاتے ہیں کافی اور اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب اگر کسی نے کٹھی چیزیں لے کر رکھنی ہو کھانے پینے کی یا رہا دن کپڑے سردیوں کے یا گرمیوں کے تو وہ بھی کافی اچھی آف مل جاتے ہیں جیسے ہم نے بچوں کے سکول کے شوز وغیرہ لینے ہیں تو اس پہ کافی آف لگاتے ہیں سکول ٹائمینگ کے اوپر تو کافی مطلب ہاں کٹھے پھر بچوں کے شوز وغیرہ بھی لے لیتے ہیں سکول کے بھی اور سپورٹ وغیرہ کے بھی تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے تو ابھی میں آئی تھی وہی میں بتا رہی تھی میری فرینڈ کے گھر جانا تھا تو میں نے کہا کوئی چیز لے لیتی اور میں برتنوں والی دکان پہ آئی تھی اور یہ تھی بھی کافی اچھی چیزیں تھی تو مجھے وہی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا لوں تو میں نے ٹریز کا سیٹ لیا تھا اور وہ میں نے ان کے گھر لے کے گئی تھی تو کافی پیاری تھی اچھی تھی اور ابھی دیکھیں نائف وغیرہ بھی کافی اچھی اچھی چیزیں یہ ابھی آپ لوگوں کو شیشے کی لگ رہی ہوں گی مجھے بھی شیشے کی ہی لگ رہی تھی لیکن یہ نا اس کی پلاسٹک کی ہے اور جب ہر سے اٹھاتے تھے پہ پتہ چلتا تھا پلاسٹک کی اور مجھے پلاسٹک بالکل بھی نہیں اچھی لگتی گھر میں یوز کرنے کے لئے چاہے جتنی مرزی اچھی ہونا پلاسٹک میں نہ تو گھرم کوئی چیز ڈال سکتا ہے انسان اور ویسے بھی پلاسٹک مجھے نہیں صحیح لگتی میں کوشش کرتی ہوں کہ یا شیشہ رکھوں یا سٹیل کے جیسے میں نے پاکستان سے گلاس مگوایا ہوا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو پلاسٹک مجھے تھوڑا نہ خود پرسنلی پسند نہیں لیکن یوز کرتے ہیں لوگ ہم نے بھی کچھ جیسے آٹ اے وغیرہ ڈالن کے لئے میں نے رکھا ہوا ہے لیکن یہ کہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں اپنے چیز بھی نہیں لیتی تو اس لئے پھر میں نے ٹریز وغیرہ کا سیٹ لے لیا تھا اور یہ دیکھیں میں گفت لے کے ہیں یہ آئیزہ کی بھی برڑے تھی اور میرے پٹے اور آئیزہ کی ایک مہینے کے اندر دونوں کی برڑے سے ہوتی ہیں اور ادھر یہی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور بچے ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں جہرے پاکستان تو شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں ادھر لیکن اس طرح کی نہیں یہی پارٹیز ہو گئی برڑے پارٹیز ہو گئی یا قرآن کچھ ان کے فرینڈز ہیں میرے جو بیٹے ہیں اس کے فرینڈز ہیں اسلامی سکول جاتے ہیں تو ان کے کچھ فرینڈز اس طرح کیا ہیں جیسے ادھر کے لبنان وغیرہ کیا ہیں یا کچھ جیسے سعودی عرب بغیرہ کیا ہیں تو وہ قرآن نیپا کمپلیٹ جپ کرتے ہیں پھر وہ کیک کارتے ہیں تو ان کے ادھر بھی جانا تھا اس طرح بھی جاتے ہیں گھٹے ہوتے ہیں بچے کھیلتے ہیں اور ان کے لیے بھی تھوڑے بہت گفٹ وہی لیے تو ادھر کے بھی کھانا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ڈیفرنٹ کھانا تھا میں نے گھر آکے بنایا تھا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی تو سارے گفٹ فگرہ پیک کر لیے اور نیکس ڈے پھر میں ریڈی ہم ہو رہے تھے نیکس ڈے ہمارا کافی بیزی تھا تو اس دفعہ میں نے سوچ ہے کہ میں کوئی کوکنگ کی ویڈیو نہیں ڈالوں گی اور یہ میرا ڈریس تھا گری کلر کا ڈریس ہے اور یہ کافی بھی آ رہا تھا اس کے ساتھ میں میں میچنگ ایرنگز بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کے اوپر تلے کا کام ہوا تھا اور مجھے اس کا دبٹہ زیادہ دبٹہ کے اوپر گھوٹہ لگا ہوا تھا گھوٹہ اس کو بولتے ہیں یہ لیس چوانا یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور یہ بہت پیاری بھی لگ رہی تھی تو یہ میں نے فرس ٹائم ہی پہنا تھا میں نے ادھر سے بھائی کیا تھا تو اس کے ساتھ پھر میچنگ ایرنگز نہیں سمجھا رہے تھے میں نے یہ پینے یہ اس کے اوپر پکچرز بنی ہوئی ہیں تو یہ کافی اچھے تھے ہیوی تھے ویسے ابھی دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ لائٹ ہے لائٹ نہیں ہے کافی ہیوی تھے اور رنگز میں گولڈ مجھے ہوتا ہے کہ میں میچنگ ایرنگز کے پروں کے ساتھ پہنوں تو اس لئے میں گولڈ وغیرہ کام ہی یوز کرتی ہوں مطلب یہ رنگز کے طور پر میں میں میچنگ ایرنگز ہی لیتی ہوں تو یہ بریسلٹ اور یہ رنگ اس ساتھ یوز کروں گی کافی اچھے لگتا ہے مطلب ضروری نہیں کہ آپ ایکسپنسیو چیزیں لیں کچھ کچھ میچنگ ہو جائے یا شادیوں جائے بچوں کے بعد یہ گولڈ مست پہننا چاہیے گولڈ بھی پہنے لکھنے کہ اپنے اپنے شوک کی بات ہوتی ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں میچنگ کپڑوں کے ساتھ ایرنگز وغیرہ پہنوں اور جوتا جوتا یہ میں نے کافی دیر پہننا بھی ہے کافی دفعہ تو اب تو کافی یوز لگ رہا ہے پکچرز میں بھی سوری ویڈیو میں بھی تو پھر میں نے یہ والا جوتا پہنا اور آئیزہ مارشل آئیزہ کہ میں نے یہ فراک جو ٹک میکس سے لی تھی وہ پہنی تھی اور بچوں بیٹوں نے شرٹس وغیرہ تو ان کی تو میں نے ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی بچوں کے آئیزہ کی مجھے ہوتا ہے بیٹیوں کی مجھے لگتا ہے زیادہ دل کرتا ہے وہ تیار ہوئی ہوتی ہیں تو زیادہ اچھے لگتا ہے نا کہ پکچرز میں لپو آئیز پچرے سمپل سے ہوتے ہیں شرٹس پینلی اور پینٹ پینلی تو اس کے بعد ہم چل پڑے تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو سہارا دکھاؤں گی لافز بابا